موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی حوز ٹیشا رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایف ایم پور کے ٹی وی کے پروگرام ناز برداریہ میں جو پاکستان کا سب سے موت برحلات حاضرہ کا پروگرام ہے ویورز اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز زانشفہ اور سینئر کولیم نگار تجزیہ کار ادریس نازہ اسلام علیکم صاحب مبالیکم اسلام علیکم سر تحریکی لبیک پاکستان نے خانے وال میں ایک شاندار جلسہ کیا بہت بڑی تعداد میں ایک حجوم کی صورت میں لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ کافلوں کی صورت میں ان کے اس جلسے میں شریک ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے ان کا سیاسی مستقبل اب کیا ہے خانے وال میں جو زمنی انتہابات ہونے جا رہے ہیں ساب زیادہ سادریزوی اس الیکشن کمپین میں گئے تھے خانے والوں اور سیاسی جماعتوں کو انہوں نے ہلا کے رکھ دی اتنا بڑا جلسہ خانے وال کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے عیشہ اس سے قبل ہم تھوڑا سا اس پاس منظر کا جائزہ لیں تحریک لبیک پاکستان کے جو بانی تھے اس کے چیئر وین مرہوم علامہ خادم حسین رزوی صاحب انہوں نے ایک خالصتاً ہمارا جذبہ ہے نا حبی رسول کا انہیں نموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ جماعت کی بنیاد رکھی دی اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اس بارے میں بڑے اموشنل ہیں رسالتیں حفاظتوں تو انہوں نے جماعت رکھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کو کیش کرانے میں کامیاب ہوئے پھر اس کی سیاسی داگویل ڈالی گئی پچھلے انتہا بات میں تحریک لبیک پاکستان تیسرے نمبر پہ تھی یعنی کہ سب سے زیادہ جن جماعتوں نے وورڈ حاصل کی اس میں تیسری جماعت جو تھی وہ تحریک لبیک تھی اس سے دوسری سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہوئیں جو ہے وہ قردم ہوئی سادریزوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا پھر بعد میں ہمارے نیوٹرلز جو تھے وہ اس میں آئے اور پھر نیوٹرلز نے اس جماعت کو اپنی گود میں لے لیا ہے میں آپ کو یہ بات جو ہے کوئی ایکسکلوسیو تو نہیں ہے یہ سب ہی کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو نیوٹرلز ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جس جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہوگی اور آپ آنے والے الیکشن میں دیکھیں گی جب بھی الیکشن ہوتا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ الیکشن جلدی ہوتے ہوئے جو ہمارے سیاستدان جو کر رہے ہیں اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ جمہوریت کی بسات یہ لپیٹ کے چھوڑیں گے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ محکومت اور اپوزیشن کی محاضر آئی یہ انتہا پہ پہنچ چکی ہے اور اگر خان صاحب وہ لانگ مارچ کر لیتے ہیں جس کا انہوں نے اعلان کیا اگر خان صاحب وہ لانگ مارچ کرتے ہیں اور رانہ سناؤلہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ اگر تحریک پی ٹی آئی نے اگر لانگ مارچ کے اسلام آباد کی طرف تو ہم انہیں گھروں سے بھی نہیں نکلنے دیں گے مطلب یہ ایک انتہاب صندی کی طرف جانا ہے عمران خان صاحب آپ نے ایک قدم پیچھے اٹھنے کے لیے نہیں ہے تیار ہی نہیں ہے اگر وہ زد پہ آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ لانگ مارچ کرنا ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ہم نے روکنا ہے تو پھر ایک عجیب طرح کا تصادم پیدا ہوگا اور شیر شیر تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ لانگ مارچ خون نہیں ہوگا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو یہ جمہوریت کی بسادل پیٹی جائے گی اور پھر الیکشن جلدی نہیں ہوں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم سات آٹھ ماہ سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں تو مجھے تو لگ رہا ہے پھر یہ شاید سات آٹھ سال نہ الیکشن ہو سکے جو صورتحال بنتی جاری ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے تو ہم بات کہہ رہے تھے تحریک لبیک کی تحریک لبیک پاکستان اس نے تیسرے نمبر پہ زیادہ ووٹس لیے پاکستان میں اور اس دفعہ صورتحال یہ ہوگی تحریک لبیک یاد ہے آپ کو ایک جماعت بنی تھی متحدہ مجلس عمل یہ سمجھ لیجئے کہ اس پیٹرن پہ لیکن متحدہ مجلس عمل میں جو میں وہ قابل ذکر ہوں گی یہ حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں اگلے انتہا بات میں اس کا ایک بڑا اہم رول ہوگا اس کی طرف ابھی لوگوں کی توجہ نہیں جاری یہ سب سے پہلے میں بات بتا رہوں آپ کو کہ تحریک لبیک پہلی بات تو اس کا ٹکٹ اس دفعہ انتہائی مشکل ٹکٹ ہوگا عام مدے کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ تحریک لبیک کا اس دفعہ کا جو ٹکٹ ہوگا وہ مذہبی لوگ کم لیں گے اور بہت بڑے بڑے سرمایہ دار الیکشن لیں گے یہ ایک مہنگا ترین الیکشن ہے ہمارا جو آنے والا الیکشن ہے اگر ہوتا ہے تو پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین الیکشن ہوگا پہلے ہی ہم نے جو الیکشن لڑا وہ ایک سو کروڑ تک تو چلا گیا ہے ایم این اے اور ایم پی اے کا تو تحریک لبیک کا جو الیکشن ہوگا وہ سرمایہ دار لوگ لڑیں گے اس کے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہوں گے وہ علمانی ہوں گے وہ عام پاکستانی ہوں گے ظاہر ہے مسلمان ہے کسی کو بھی ٹکٹ دیا ہے سارے آج کے رسول ہیں تو وہ لوگ الیکشن لڑیں گے اور جیسے بارہ ربیو لوگل کا سما ہوتا ہے کہ بزار سجائے جاتے ہیں ان کے جلسے اس طرح کی ہوگے اور جو انہوں نے بنایا لبیک لبیک یار سرورہ لبیک اس کے صدائیں گلی گلی کچے کچے میں ہوں گی اور یہ سارے کا سارا الیکشن جو ہے یہ تحریک لبیک کا نظر آئے گا کہ یہ تحریک لبیک اور تحریک لبیک جو ہے وہ بھاری سیٹیں لے گی پنجاب سے مطلب اتنی تعداد میں تو نہیں ہوں گی کہ وہ حکومت بنا لیں لیکن جو بھی حکومت بنے گی ان کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکے گی ان کے تعامل کے بغیر ان کی حمایت کے بغیر نہیں بن سکے گی اسی طرح وفاق میں ان کی سیٹیں جو ہے قابل ذکر ہوں گی قابل ذکر سے مراد یہ ہے کہ کافلک سے تو کہیں زیادہ ہوں گی تو تحریک لبیک کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بڑی جماعت پہلے کہا گیا کہ تحریک لبیک جو ہے ان کا الہاق یا اتحاد جو ہے وہ پی ٹی ایسی ہونے والا ہے میں یہ بھی آپ کو پشین کوئی دے دوں کہ ان کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں ایک محاضر آئی کی صورتیں آ رہی اور ان کے کارکن بے پناہ شہید ہوئے اچھا اس کو کل ادم قرار دیا بھئی یہ تو اسٹیبلشمنٹ دنمیان میں نہ پڑتی تو تحریک لبیک پاکستان تو آج بھی کل ادم جماعت ہوتی نا اور سادری جی تو آج بھی جیل میں ہوتے لیکن ان کے کارکن انہیں جس استقامت کا مظاہرہ کیا اپنی لیڈر کے لیے جس سطح پر احتجاج پر چلے گئے اور جس طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر سادری جیلی صاحب کو ہماری جماعت کو کل ادم سے واپس نہ کیا گیا اور سیاسی دارے میں شامل نہ کیا گیا اور سادری جیلی صاحب کو رہاں نہ کیا گیا تو جو دھرنا انہوں نے دینا تھا وہ تو حکومت گراہ کیا تھے الگساک ہوتا یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت بان کے اوبرنے والی ہے آنے والے انتہابات میں وہ زیادہ سیٹیں لے گی اور حکومت بنانے میں اپنا برپور کردار ادا کرے گی اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چہیدی جماعت ہوگی اور اس کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا یہ ہوگا تحریک لبیک کا سیاسی مستقبل سر اب میرا یہ قویسٹن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ الہاق نہیں کر سکتے ان سے اتحاد نہیں کر سکتے تو کیا یہ پیپل پارٹی یا پھر نون لیگ سے اتحاد کرے گی نیکسٹ الیکشن میں حکومت کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ مسلم لیگ نون سے بھی اتحاد کرے دیکھئے مسلم لیگ نون کو تو تحریک لبیک کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں تحریک لبیک کو اس وقت مسلم لیگ نون کی ضرورت نہیں ہے اچھا جو ووٹ انہوں نے لینا ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا تو ووٹ انہیں تحریک لبیک دیکھئے جو سیاسی جماعتوں میں جو لوگ ہیں جی سر وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی مسلک سے تو ان کا تعلق ہے نا تو اس وقت ہمارے ملک میں سب 80% لوگ جو ہیں 70% سے 80% تک لوگ وہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کا عقیدہ جو ہے اور اس وقت سنیوں کی جو ترجمان سیاسی جماعت بن چکی ہے وہ تحریک لبیک ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سادریزوی جو ہیں اور دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون نے بھی ان کے ساتھ کو بہت اچھا برتاؤں نہیں کیا اور بلکہ کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ مسلم لیگ نون کا ماں سوئے فضل الرحمن صاحب کے کسی کے ساتھ ان کا رویہ اتنا چھنے رہا آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک کو یہ یاد ہے ابھی تک کہ جب سانے ہوا مادل ٹون والا آپ کو یاد ہے نا کہ تحرل قادری صاحب کے کارکنوں پر جیسے بہیمانہ تشدد کیا گیا ان پر وحشیانہ طور پر شیلنگ کی گئی ان پر لاتھی چارج کیا گیا اور ان پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی تو اس میں ان کے چودہ لوگ جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی تھی چودہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی تو تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے وہ جو کہتے ہیں بعد میں وہ کرتے نہیں ہیں اچھا ابتدا میں تحریک لبیک پاکستان جو تھی اس کی سیاست میں بڑا تشدد تھا ان کی مطلب کارکن جو ہیں ان میں بڑا جوش تھا اور تشدد تھا آپ نے وہ راول پنڈی والا جو ان کا دھرنا تھا وہ دیکھا تب علامہ صاحب زندہ تھے خادم حسین عزوی صاحب تو وہاں پہ بڑا جلاو گراؤ ہوا تو بعد میں انہیں سمجھایا کسی نے جن لوگوں نے جیل سے انہیں بلایا تھا نا کسی خاص جگہ پہ یہ انکشاف ہے کہ ساد رزوی صاحب تو جیل میں تھے لیکن بکتر بند گاڑی میں وہ کہیں جاتے تھے رات کے وقت وہاں تین چار میٹنگز ان کی ہوئی تھی تو وہاں انہیں کہا گیا کہ آپ کو سیاسی دھارے میں لانا ہے اور آپ سے ایک بڑا کام لینا ہے تو تب ساد رزوی صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے تشدد نہیں کرنا اور آپ دیکھئے کہ آپ کے آنے والے دنوں میں یہ گملہ بھی نہیں توڑیں گے ان کے کارکن یہ جو کچھ ہو چکے ہیں ٹائر جلانا گاڑیاں جلا دینا ایون پولیس والوں پر فائرنگ کرنا شیلنگ کرنا اور انہیں قتل کر دینا اب ایسا نہیں ہوگا تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت بنیں گی اور انہوں نے اب گملہ بھی نہیں توڑنا بلکہ ایک پھول بھی نہیں توڑنا گملے سے تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے پاکستان کی پہلے سے تین تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے وہ ووٹس لینے کے حوالے سے لیکن اس دفعہ میں نے کہا کہ یہ سیٹس نکالے گی اور علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا جو خواب تھا کہ میرے جو عہدداران ہیں میرے جو کارکن ہیں وہ اسمبلی میں پہنچے اور وہاں جا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک کے نعرے لگائیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم تحفظ نموسرسہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اگر اسمبلیوں میں پہنچ جاتی ہے تو یاد رکھئے گا اس کے بعد پھر آسان نہیں ہوگا کسی ملک کا کارٹون نشر کرنا توہینرسالت اتنا آسان نہیں ہوگا کسی بھی ملک کے لئے اور اس ملک میں تو قطع طور پر اس ملک میں پھر قطع طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن اسمبلیوں میں موجود ہوں اور کوئی بھی آسیا بی بی جیسا کیس ہو اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا تحریک لبیک پاکستان پھر اس پہ پہلا دے گی کیونکہ اسی ووٹ پہ آ رہے ہیں اسی منشور پہ آ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت نموسرسالت اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور ہم نے اپنی جان دے دی نہیں ہے لیکن اس پہ ہم نے پیچھے نہیں اٹھنا کمپرومائز نہیں کرنا تو یہ تو آئی اس ایجنڈے پہ رہے ہیں اور اس منشور پہ رہے ہیں اور اسی منشور پہ رہے ہیں اور اسی منشور پہ رہے ہیں اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو پھر ناممکن ہوگا اور آنے والے دنوں میں جو بڑی سیاسی پارٹیز ہوں گی ان میں تحریک لبیک پاکستان دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہوگی یہ میری پریڈکشن ہے اور مسلمین ان کے ساتھ یہ قطع طور پر اتحاد نہیں کریں گے بلکہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے نائنہ یہ سوٹ کرتا ہے